فلم تو ریلیز ہوئی سال انیس سو ستر میں ماسٹر انعیت حسین کا یہ میوزک تھا اور بول تھے قتیل شفائی کے شمی مارا صاحبہ پر یہ گانا پچرائیز ہوا اور آواز تھی مالائن کمپنی کی پروگرام آرٹسٹ آف دو ویک میں آج ہم پیش کر رہے ہیں خراج ماضی کی حسین ادھکارہ شمی مارا صاحبہ کو اور لاسٹ ویک ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور آج اس کا یہ دوسرا پروگرام ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں تو آپ اپنے پیغمات ہم تک پہنچ آئیں گے اور اس کا ترکی کار آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اس سے پہلے ہم ذرا شمی مارا کے بارے میں تھوڑی سا ریویو آپ کو دیتے چلیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اور کس طرح سے وہ اس فلم لسٹری میں داخل ہوئیں جناب بائیس مارچ سنوری سو ارتیس کو علی گر میں پیدا ہونے والی یہ خوبصورت ادھکارہ ان کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں لاکھ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی ہیں اور پاکستان بننے کے بعد وہ یہاں کراچی میں اپنے کسی رشتدار سے ملاقات کی غر سے آئی اور پھر یہیں آ کر رہ گئیں اور فلم کماری بیوہ میں بھی ان کا جو کاسٹ ہونا تھا وہ ایک حادثاتی طور پر کاسٹ ہوئیں اور وہ خود اپنے ایک انٹریویو میں ریویل کرتی ہیں کہ اصل میں نجم نکوی صاحب ان کی سہلی کو کاسٹ کرنے کے لیے آئے تھے اس فلم کے اس رول کے لیے لیکن خوشقسمتی ان پر مہربان تھی اس کی دیوی اس پر مہربان تھی اور یہ وہاں پر موجود تھی اور اس فلم کے اس کیریکٹر کے لیے ان کی سہلی کو نہ سیلیکٹ کر کے شمی مارا کو انہوں نے سیلیکٹ کیا اور وہ انہیں ایسے لگتی تھی کہ اس کیریکٹر کے لیے شمی مارا بہت زیادہ موضوع رہیں گی گو کہ فلم کماری بیوہ بہت زیادہ کامیاب نہ رہی باکس آفیس پر ایک فلوپ فلم کے طور پر سامنے آئی اور بہت زیادہ بزنس نہ کر سکے لیکن فلم بینوں کے نظروں میں شمی مارا جو ہے وہ آ گئی اور پھر آنے والے دور میں انہوں نے بہت کام کیا اور بہت کمال کا کام کیا اور فلم کماری بیوہ سال 1926 میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم نہ صرف شمی مارا کی پہلے فلم تھی بلکہ شہنشاہ خزل میدیسن خان صاحب کی بھی یہ پہلی فلم تھی ذرا آج ہم اپنے نئے سننے والوں کو جو کہ آج پہلی بار ہماری شو کو سن رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ریویو ہم دے رہے ہیں کہ کس طرح سے شمی مارا نے فلم رسیم میں قدم رکھا اور پھر آنے والے سالوں میں ان کے لیے کامیابی کے سال بہت تھے اور پھر آپ اگر ہم بات کریں فلم انار کلی کے حوالے سے بات کریں تو انار کلی میں وہ ایک سانوی سے کردار میں نظر آئیں جہاں لیڈ رول ادا کر رہی تھی میرم نور جہاں سال انیس سو اٹھان ون میں ریلیز ہوئی تھی لیکن سال انیس سو چھپن میں کماری بیوہ کے ساتھ میس ففٹی سکس بھی ریلیز ہوئی تھی جو کہ ان کی سیکنڈ فلم تھی اس کے بعد پھر واہر زمان سال انیس سو اٹھان ون میں ریلیز ہوئی تھی سال انیس سو انسٹھ میں وہ ایک سانوی سے کردار کرتی ہوئی نظر آئی فلم راس کے لیے اور جہاں فلم بین انہیں ایک رومانٹک ہیروین کے طور پر جانتے تھے ایک سماجی کردار ادا کرنے والے ہیروین کے طور پر جانتے تھے وہیں فلم راس کے لیے انہوں نے دو جو ہیں وہ ایک ڈانسنگ گرل کی کردار میں انہوں نے دو گانے پرفارم کیے اور وہ دونوں گانے جو ہے وہ گائے تھے مبارک بیگم نے جو کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں شامل بھی کیے تھے اور آج کا یہ جو شو ہونے جا رہا ہے نا یہ تمام شو آپ کی ریکویسٹ پر ہم نے ترتیب دیا ہے لاسٹ ویک جن گیتوں کی مجھ سے فرمائش کی گئی تھی آج انہی گیتوں کو میں انتخاب کر کے لے کر آئے ہوں آپ تمام لوگوں کی سماتوں کی نظر کروں گا اور وقتاں فوقتاں وہ تمام گیت آپ کی سماتوں میں رس کھولیں گے اس سے پہلے کہ ہم باتوں کا تڑکہ اور لگائیں معلومات آپ کو اور فرہام کریں اور کچھ ریویوز کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں فلم بے وفا کے اس گانے کی طرف کہ جہاں وحید مراہ صاحب انٹر ہوتے ہیں اور وہاں میرم دور جہاں کی آواز میں یہ نغمہ فلم بینوں کو سننے کو ملتا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی کسی کو آپ تصور کر رہے ہوں اور وہ شخص ایک دم اچانک سے آ جائے تو پھر کیا خیال کیا ذہن میں آتا ہے وہ کچھ بول اسی طرح سے ہوتے ہیں اور وہ بول کیا ہوتے ہیں یہ لیجئے جناب موسیقی ابھی دھونڈ ہی رہی تھی توہیں یہ نظر ہماری ابھی دھونڈ ہی رہی تھی توہیں یہ نظر ہماری کہ تم آگے جان کے بلوں میں ہے تمہارے ابھی دھونڈ ہی رہی تھی توہیں یہ نظر ہماری